نو جون سے لے کر بارہ جون تک پاکستان کے آرمی کے کچھ افیشلز جن میں جنرل کمر جوید باجوا بھی شامل تھے انہوں نے چائنہ کا دورہ کیا ہے اور چائنہ کے صدر زی جنگ پنگ اور ان کے آرمی چیف یعنی پی ایل اے کے ہیڈ اف دی جو ڈپارٹمنٹ ہے ان سے ملاقات کی ہے چائنہ نے پاکستان کی آرمی کے سامنے کچھ اہم ڈیمانڈ رکھی ہیں وہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ یا تو پاکستان بلوچستان کے اندر ہمارے لوگوں کی اور سی پیک پراجیکٹ کے اوپر اپنی سیکیورٹی بڑھائے اور ہمارے لوگوں کو تحفظ فرام کرے اگر نہیں کر سکتا تو چائنہ بلوچستان کے اندر اپنی چوکیاں قائم کرے گا یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے چائنہ پاکستان کے اندر اپنی فوج تائنات کرنے والا ہے تمام تر چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اور اہم بات یہ کہ آپ کے سامنے ثبوت بھی رکھے جائیں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے آپ اپنی سکرین پر ملائزہ کیجئے جس کے اندر لکھا ہے سٹاپ اٹیکس آن چائنیز نیشنلز ان پاکستان بیجنگ ٹالز جنرل باجوا اور جنرل باجوا سے بہت سائی ڈیمانڈز بھی کی ہیں آپ دوسرا اٹیکل دیکھئے جس کے اندر لکھا ہے کہ چائنہ ٹالز پاکستان اٹ وانٹو سٹ اپ ملٹری آؤٹ پوسٹ ان بلوچستان فار سی پیک سیکیورٹی تو ان تمام تر چیزوں سے آپ یہ بات کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سی پیک کے اوپر چائنیز کے اوپر بلوچ لیبریشن آرمی بلوچ انسرجنٹس اٹیکس کر رہے ہیں وہ اٹیکس جو ہیں ان کو روکنے کے لیے اب چائنہ خود آگئے دیکھئے کہ چائنہ ان تمام تر خانی میں بہت برا فسا ہوا ہے اور چائنہ ایک طرف تو بہت ساری انویسمنٹ پاکستان کے اندر کر کے بیٹھ گئے اور پاکستان کے بدلتے ہوئے حالات جی ہاں پلیٹیکل انسٹیبیلٹی کی وجہ سے چائنہ کو اپنے پیسے کے اوپر اپنے جو اس نے انویسمنٹ کی ہے اس کا ڈر پڑ گیا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر روز بروز منگائی ہوتی جا رہی ہے فارن ریزرو ختم ہو گیا ہے پاکستان کے اندر استحقام ختم ہو گیا ہے اور جس طرح کی پلیٹیکل سیچویشن ہے چائنہ نے اب ڈیمانڈ کی ہے پاکستان سے کہ اگر چائنہ کے لوگوں کو چائنہ کے انٹرسٹ کو بچایا نہیں جاتا تو چائنہ ڈیریکٹلی اپنی فوج اپنی چیک پوسٹ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر تائنات کرے گا خیر اگر ہم بات کریں پاکستان کی تو پاکستان نے کچھ اہم ڈورپنٹس کی ہیں حال فی الحال کے اندر ایک تو چائنہ نے پاکستان کے افیشلز کو کہا ہے کہ ہمیں ایک براد سیکیورٹی دی جائے اور اس کے علاوہ پاکستان نے کہا ہے کہ کاؤنٹر ٹیروڈیزم سی ٹی ڈی سپیشل برانچ سیکیورٹی ڈویجن یہ سارے کے سارے لوگ چائنہ کی سیکیورٹی کے اوپر مامور ہوں گے اور پاکستان کی جو سیکیورٹی ڈویجن ہے وہ سیکیورٹی کے انتظامات جو ہیں وہ وقتاں فوقتاں چیک کرتے رہیں گے کہ اگر کہیں امپورومنٹ کی ضرورت ہے تو وہ امپورومنٹ بھی کریں گے اگر اہم بات کریں تو اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی پولیس نے اب جو ہے چائنہ کے لیے ایک فارن سیکیورٹی سل تینات کر دیا ہے اس کو اسٹیبلش کیا ہے اور اب بہت جل وہ ورکنگ کرنا شروع کر دے گا انڈویلپمنٹس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا موسیقی موسیقی